پہلے اسرائیل کے خلاف ڈرون لانچ کیے گئے بات نہیں بنی تو اس کے بعد اسرائیل پر کروز میزائل داگی گئی جب دونوں ہتھیار ناکام ہو گئے تو اس کے بعد اسرائیل پر سب سے خطرناک میزائل لانچ کی گئی یہ اسرائیل کے خلاف یمن کا یلگار ہے عرب دیشوں میں یمن سب سے پہلا دیش بن گیا ہے جہاں کے خودی بے دروہیوں نے اسرائیل کے خلاف ید کا اعلان کر دیا ہے یمن کے خودی بے دروہیوں نے اسرائیل کو اپنا دشمن نمبر ایک بتایا ہے لیکن اس کے تینوں ہتھیار یعنی ڈرون کروز میزائل اور بلیسٹک میزائل پہلے حملے میں ہی ناکام ہو گئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ بنا اسرائیل کا بہت ہی سٹیگ ایرو تھری میزائل ڈیفنس سسٹم جس کی طولنا روس کے ایس فور ہنڈرڈ سے کی جاتی ہے یہی ڈیفنس سسٹم ہے جس کے بلبوتے ایران کی بھی میزائلوں کو روک لیا جائے گا اسرائیل میں اس بات کا بھروسہ رہتا ہے جب ایرو تھری میزائل لانچر سے نکلتی ہے تو سمجھ لیجی کہ بلیسٹک میزائل کوئی بھی ہو یہ لمبی دوری کی رینج تک اسے مار گرائے گی جب ہوتھی دروہیوں نے اسرائیل پر اپنی میزائل پائر دی تو اس نے یقین مانا کہ ڈرون اور کروز میزائل چاہے فیل ہو گئے ہیں لیکن اسرائیل اس میزائل سے خود کو نہیں بچا پائے گا لیکن اسرائیل کا یہ دیفنس سیسٹم فوران ایکטיב ہوا اور اس نے ہوتھی کی بلیسٹک میزائل کو مار گرائے ہیم האדום ہیراتנו טיל קרקע קרקע ששוגר לשטח מדינת ישראל ہیراتנו אותו לדרך מערכת הגנה לטווח רחוק מערכת החץ זו היא הפעלה ראשונה של המערכת במלחמה והיא בוצעה בצורה מוצלחת اب تک اسرائیل آئرن ڈوم کو لے کر دنیا میں مشہور ہوا ہے یہ اسرائیل کا بہت ہی سٹیک ائر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے آئرن ڈوم نے اب تک ہماس کی طرف سے داگے گئے ہزارہ راکٹوں کو مار گرائیا ہے دیکھیں دن میں جب یہ راکٹ فائر کی جاتے ہیں تو کیسے حملہ ہوتا ہے پہلا راکٹ پھر فائر ہوا دوسرا راکٹ اس کے بعد لانچ ہوا تیسرا راکٹ ہماس کے راکٹ لانچ ہوتے ہوئے اتنی صاف تصویر ہے ہماس ایک کے بعد ایک دس راکٹ فائر کرتا ہے اور پھر اسرائیل کی شہر ٹارگٹ بن جاتے ہیں گازہ میں بمباری کے خلاف ہماس نے اپنا راکٹ والا گودام کھولا ہوا ہے لیکن اب چیلنج ہو تھے کی بلیسٹک مسائل کا ہے اور اسے روکنے کے لیے اسرائیل کا ایرو ڈیفنس سسٹم پوری طرح تیار ہے ایرو ڈیفنس سسٹم ڈیڑھ سو کلومیٹر سے زیادہ کی رینج تک بلیسٹک مسائل کو روک سکتا ہے اس کی مسائل دو ہزار کلومیٹر کی رینج تک جا سکتی ہے جب اس کا ریڈار دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتا ہے تو لانچر پورے حالات کو سمجھتے ہوئے صحیح وقت پر جوابی حملہ کرتا ہے اور ایرو مسائل دشمن کی طرف سے آ رہے خطرے کو آسمان میں ہی مار گراتی ہے یہی ایٹ مزیل دیفنس کے کام קרניקה تاریکה חוטה החוטים הם אכן בחלקם מביאים יכולות אירانיות שגם מגיעות לאזור הזה וזה גם חלק מהדברים שנתקלנו בהם בהירותים ולכן זה חלק משלוחה מה שנקרא פרוקסי איראני זה החוטים ואמרתי יש לנו יכולת הגנה שהבינו אותה אנחנו מייצרים הגנה מקסימלית שום דבר אף פעם לא הרמטי אבל ההגנה שלו מאוד מאוד חזקה עכשיו במרחב הזה ואנחנו נאבא אותה עוד אם צריך אנחנו נייצר הגנה, מעטפת הגנה חזקה במרחב הדרומי של מדינת ישראל תודה רבה